موسیقی سمجھ سے باہر تھا اس کے لفظ حسین ملاقات پر کسی تمسخرانہ مسخواہت کے ساتھ اس کا مزاق پڑا گیا تھا حسین ملاقات ہم اچھی طرح سے یادے مجھے تمہارا مجھ پر جان بوجھ کر پسلنا اور میرا تمہیں دور جھڑکنا اور تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانا کہ الفاظ سنتے سامنے کھڑی لیلہ کا احانت سے شہرہ سرخ ہوا تھا ہم اس بہن جی جیسی لڑکی کے لیے تم نے میرے حسن کو کرا دیا سیریسلی کبیر خانزادہ مجھے افسوس ہے تمہاری ایسی گری ہوئی چوائز دیکھ کر وہ اپنی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے کبیر خانزادہ کی لینے کے لیے کبیر خانزادہ کو آگ لگا گئی تھی اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہ ہوا تھا جب کسی نے سامنے پانی سے بھرا گلاس اٹھاتے سارا پانی اس کے موپر اچھالا تھا کہ آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے نرمین جو خاموش سپاٹ انداز میں بیٹھی اس کی گوہر افشانیاں سن رہی تھی کبیر کی اچانک حرکت سے وہ بھی بھوکلا کر رہ گئی تھی ایک تو اس انسان کا حصہ وہ نفی میں سر ہلا دی اس لڑکی کو دیکھنے لگی جس پر شرمندگی کا گھڑو پانی آگ گرا تھا کیوں ہر بار اپنی اوقات کا پتہ پوچھنے میرے سامنے آگ کھڑی ہوتی ہو تو میں سمجھ نہیں آتا مجھے تمہارے اس دو کلو کے میک اپ اور تمہاری اس آدھی ادھوری ڈریسنگ میں کوئی انٹرس نہیں ہے اس لیے اپنا یہ دھلا مو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ تمہیں یہی شرمندگی سے دفع ہونا پڑے کت پر سے کابک ہوتا وہ دبی دبی آواز میں دھالا تھا کہ آس پاس کے کئی لوگ خاموش ساکت ہو گئے تھے اور باقی لوگوں کی دبی دبی مسکوہ ہٹ کی آوازیں لیلا کے کانوں میں پڑتی اسے واقعی زمین میں دفن کر گئی تھی کبیر خان زادہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں لیلا حل کی آواز میں بولتی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی تھی کہ کبیر پھر تنزیہ مسکاتہ گیٹ کی طرف اشارہ کر گیا تھا وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی جبکہ کبیر کا خون کھول رہا تھا نرمین کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی جیسے خود پر پر ساختہ ضد کیا ہو کیونکہ نرمین کے ساتھ وہ غسلی آواز اور انداز میں بات کرنا اپنی محبت کی توہیم سمجھتا تھا خود کو کمپوز کرتے وہ بیٹھا تو نرمین آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کی ساخت آنکھوں کا مطلب سمجھتے کبیر کا دل گھبر آیا تھا نن نرمین ایسے نن نرمین ایسے نہیں ہے کچھ ٹوٹے الفاظ دھرکتا دل عجیب کیفیت تھی وہ خود سے پدگمان اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا ہمیں گھر چلنا چاہیے آجتہ آواز میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اسے دیکھتے کبیر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا ٹھیک ہے سر اس بات میں ہلاتا وہ دونوں گاڑی کی طرف رہوانہ ہو گئی تھے کبیر گھر میں داخل ہوتے نرمین گرف دیکھنے لگا جو خاموشی سے اپنا آبایا اتارنے میں مصوب تھی پورے راستے گاڑی میں ان دونوں کے بیچ خاموشی تھی نہ نرمین نے کچھ کہا نہ کبیر نے جبکہ کسی کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ نرمین اس کے بارے میں کچھ خلط نہ آخس کر لے وہ اپنی آبایا رکھتے فریش ہونے چلی گئی تھی کبیر کا اس کا انتظار کرتے پورے روم میں یہاں سے وہاں واک کرنے لگا تھا کچھ دن پہلے جس کا ڈیرے میں اس نے نرمین کو کھڑا کیا تھا آج اسی کا ڈیرے میں وہ خود کھڑا تھا صحیح ہوں کہتے ہیں اپنی بات کی وزاعت دینا اپنی بات کا یقین دلانا اس انسان کو جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہوں کہ اسے خود سے ایک منٹ کے لیے بدگمان نہیں کر سکتے کتنا تکلیف دے ہوتا ہے اسے آج پتا چلا تھا وہ باہر آئی تو کبیر کو ایسے پریشانی میں چلتے دیکھ اس کے ماتے پر بل پڑے تھے کیا ہوا آپ پریشان ہیں وہ اس کے پاس آتی پریشانی سے پوچھتے لگی کبیر نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے بستر پر بٹھایا جبکہ خود وہ اس کے سامنے زمین پر گھٹنے ٹیک تھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے گہرا سانس بھڑتے ہوئے بولا تمہیں ایسا لگتا ہوں گا کہ میں باہر رہا ہوں تو میری بہت گائر فرنڈز رہی ہوں گی میں بہت شوق مزاج ہوں گا یا پھر باہر رہتے ہوئے آنوارا مردوں کی طرح ہوں گا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا جبکہ نربین اس کی عجیب و قریب باتوں کو سنتی اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایسا ایسا ہرگز بھی نہیں ہے میں تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گا تم ان سے پوچھنا وہ پورے نو سال میرے ساتھ رہے ہیں میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کیونکہ مجھے نہیں پسند وہ مرد جو نامحرم عورتوں کو سرہتے ہیں مجھے شروع سے ہی پسند نئی پسند تھے وہ ناجائز رشتے جن میں گھل کر لوگ اپنی ساری حدیں بھول جاتے ہیں میں کبھی اپنی زندگی میں اس لیے خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوا تم سمجھ رہی ہونا میری بات میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ میری شریک حیات میں کبھی نہیں جانتا تھا میری شریک حیات کیسی ہوگی کیسی نہیں لیکن میرا دل کبھی ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوا میں نے کبھی محبت بھری نظر بھی کسی کی طرف نہیں ڈالی لیکن میرا رب جانتا تھا اس نے تمہیں لکھا میرے نصیب میں تب ہی تو میں ایسا تھا تم اس دن قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی جیسا مرد ہوتا ہے ایسی عورت ملتی ہے صرف ایک یہی بات بس میرے دل کو یقین نلا گئی کہ تم میری ہی تھی میری رہی اور میرے لیے ہی لکھی گئی ہو اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے بے سبری سے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا اور وہ بہت اور وہ بدبنی اس کی باتیں سن رہی تھی جسے پہلے پہل تو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن آخر تک اس کی باتیں سندے نرمین کو اس پر بے تہاشہ پیار آیا تھا تم کبیر خان زادہ کی ہی تھی اور ہمیشہ اسی کی رہو گی وہ اس کا ہاتھ جس پیالم میں چومتا اسے محبت میں عالی مقام دے گیا تھا لوگ صرف باتیں کرتے ہیں لیکن اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ واقعی اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیتا نرمین نم آنکھوں سے مسکراتی پیار بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک نرمین کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے وہیں ٹھیرا ہوا تھا جیسے کوئی بہت قیمتی جیس اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو جسے کھونے کا ڈر ہو پہلے تو آپ یہاں سے اٹھیں وہ اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑواتی اس کے کندے تھامتے اسے اپنے برابر میں بٹھا گئی تھی اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی کبیر اسے ایسا کرتے دیکھ بھوکلاتے کھڑا ہونے لگا جب نرمین نے مسکواتے سر اور آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کیا سب سے پہلی بات آئندہ آپ ایسے نہیں بیٹھیں گے آپ کا مقام یہاں نہیں ہے وہ زمین کی طرف اشارہ کرتی نرم انداز میں کہتی اسے بہت پیاری لگی تھی اس کا دل تو نرمین کے اتنے حق سے اسے بٹھانے پر اور منع کرنے پر ہی اچھلنے لگا تھا کہ وہ سانس کا گہرا گھونڈ بھڑتے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا آپ کا مقام یہاں ہے وہ اس کا ہاتھ تھامتی اپنے دل کے مقام پر رکھتی کبیر کی ساسوں کی رفتار بڑھا گئی تھی البتہ نظریں نیچے تھی اور کبیر ساکھ تھا پھر وہ اس کا ہاتھ خود سے دور کر دی اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی اسے دیکھنے لگی آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ سے نراز ہیں کچھ دیر پہلے ہوئی حرکت پر کبیر خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا تھا ایسا نہیں ہے آپ کو اتنی صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے اور اس بھروسے کو بزبوت رکھنے کے لئے ہمیں کسی قسم کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے کبیر خاموش تھا اور اس کے اگلے الفاظوں کے انتظار میں بیٹھی دی تمہیں برا نہیں لگا کبیر اس کے نرم مسکوہر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا نہ یہاں میں بلکل بھی برا نہیں لگا لیکن آپ کو اس سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اسے برا لگا ہوگا اس کی باتیں سنتا کبیر یک دم ہنس پڑا تو میں اس کی بڑی فکر ہے اور یہاں میں پریشان ہو رہا تھا اتنا نرمین اسے پیار بھری نظر سے دیکھنے لگی اور اس کے گھٹنا پر اپنا ہاتھ رکھتی اس پر تھوڑی ٹکا گئی کبیر مسکوہ کر اسے دیکھنے لگا وہ واقعی اس کی محبت میں لادلی ہوتی جا رہی تھی اس کی دیکھتے کبیر بہت غور سے اسے محبت سے دیکھ رہا تھا اب ہمیں بھوک لگ رہی ہیں وہاں ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا وہ معصوم شکل بناتی کبیر کو کہنے لگی تو وہ اسے جھٹکے سے کھڑا کرتا گوت میں اٹھا گیا تھا کہ نرمین کھڑا گئی وہ اسے اٹھائی چار کرسیوں سے سجی ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا گیا تو وہ شرماتی ہوئی کھل کھلائی کیا کھائیں گی محترمہ بتائیں مجھے وہ اس کے گرد ہاتھ جماتا اس کے خوبصورت چہرے کے نکوش کو گہری نزدوں سے دیکھنے لگا وہ ہیا کے رنگ چہرے پر سجائے چہرہ چھکا گئی آپ بنائیں گے یس میں بناؤں گا اپنی جان کے لئے نہیں آپ نہیں ہم بنائیں گے نرمین پریشانی سے کہتی اٹھنے لگی لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا میں نے کہانہ میں بناوں گا تم سے پہلے میں اکھیلہ تھا یہاں اور خود سب بناتا تھا وہ کہتا پیچھے ہٹا اور سینڈوچ بنانے کی تیاری کرنے لگا اور وہ مگن ہوتی اس خوبصورت انسان کو دیکھنے لگی وہ اسے کام میں مگن دیکھتی جلدی سے اٹھتی اپنے کمرے میں گئی اور علماری کھولتی اس میں سے خوبصورت سا لال رنگ کا جوڑا نکالا اور جلدی سے چینج کرتی خود کو آئینے میں دیکھنے لگی وہ تو ایسے ہی اتنی پیاری تھی میکپ کی ضرورت نہ تھی لال رنگ کی لیپسٹک سے ہونٹ سجاتی پلکوں پر مسکارہ لگاتی چوڑی میں بندے بال کھول گئی تھی جو کمر پر پھیل گئے تھے تم یہاں کیوں بولتے پولتے اس پر نظر پڑتے ہی وہ زبان اور سانسیں دونوں روک گیا تھا وہ پلٹی کبیر کو دیکھنے لگی جو سٹیل کھڑا تھا نصے اسی پر جمعے بلیک شرٹ پہنے اسے آئیس سنو تک موڑے دروازے کے دائیں ہاتھ پر کھڑا تھا نرمین قدم بڑھاتی دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھتی ایک نظر اسے دیکھ گئی اور ایک نظر میں کیا کچھ نہ تھا ہیا شرم طلب اور کچھ نہ کہنے کی جھجک وہ دروازہ کھولتی ہلکی سی مسکان کے ساتھ باہر نکل گئی تھی جبکہ وہ وہیں جب آ رہا کیا واقعی وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی کبیر گہرا سانس بھڑھتے اپنی شٹ کے دو بٹن کھولتے کھول ہونے کی کوشش کرنے لگا اور مسکان اس کے پیچھے چلا آیا جہاں وہ شرم و حیاء سے لال گلاب بنی سینڈوچ سے انصاف کرنے لگی کبیر بھاری گدم اٹھا تھا اس کے پاس آیا اور اسے دیکھنے لگا جو اپنے سر اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر رہی تھی اس کے سامنے اس سے بیگانہ بنتی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی آخری بائٹ لیتے اس نے کبیر کی طرف دیکھا جو کب سے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا آپ نے آپ کے لئے نہیں بنایا کبیر نے نفی میں سر اٹھانے لیا تو پھر وہ کنفیوز ہوتی پانی کا گلاس پڑھا گئی تھی گھونڈ گھونڈ بھڑتے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کبیر شیر ہو اور وہ ہڑنی جو خود اس کا شکار بنتی پلیٹ میں سجنے کو تیار ہو رہی ہو وہ اب یوں ہی بیٹھی تھی جب کبیر کھڑا ہوتے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کر گیا تھا اور وہ قدم اس کی طرف بڑھا تھا اسے گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا نربین پیچھے ٹیبل سے لگ کر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کا دل کی زور سے شور مچا رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص پر خوبی محسوس کر سکتا تھا تم اتنا گھبراؤگی تو مسئلہ بن جائے گا کیونکہ تمہارے اس ایک اشارے نے اس شیر کو پنجرے سے باہر نکال دیا ہے اب یہ تمہیں خود میں قید کر کے ہی سکون کا سانس بھرے گا کبیر دائیں بائیں ہاتھ جماتا اس کے کان کے قریب جھپتا چاروں طرف سہر بکھیر گیا تھا کہ نربین کو سانس بھی مشکل سے آنے لگا تھا وہ اچانک اسے گھوت میں اٹھا تھا اسے کمرے میں لے گیا جہاں ڈیم لائٹس ہوئیں کمرے میں فسخیز محول تاری کر گئی تھی ساتھ نربین کی دھڑکنوں کا شور کمرے کی خاموشی میں کبیر کو سام سنائی دے رہا تھا لیکن آج وہ اسے کسی بھی چیز سے روپنا نہیں چاہتی تھی وہ اسے بیٹ پر بٹھاتے پیچھے ہو گیا اور ایک ادم دور ہوتے جیبوں میں ہاتھ پسائے اسے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں بڑھتی بے تابی بے تابی لیکن پھر بھی پیچھے ہٹ جانا نربین حیرت سے اسے دیکھنے لگی اس کا دور ہونا اسے سمجھ نہیں آیا تھا وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی لیکن کبیر خاموشی سے کھڑا رہا اور جب نربین کے دماغ میں کلک ہوا تو وہ اٹھڑی ہوئی اس کا مقصد کبیر کو اپنے حقوق سے دور رکھنا نہیں تھا لیکن اس کے بیچ کبیر نے آنکھے بن کی آپ کی محبت بائی سے سکون ہے ہمارے میں آپ کے اپنے الفاظوں سے اپنے لہجے سے اور اپنے انداز سے ہر طرح سے خوبصورت اظہار کیا ہے ہم سے اور ہم جانتے ہیں آپ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن ہماری محبت وہ سانس دینے کے لیے ہمی تھی جبکہ کبیر آنکھے بن کی اس کے الفاظوں کو بہت غور سے اپنے دماغ میں حفظ کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا اس کی بیوی شاید دوبارہ اتنی حمد جمانہ کر سکے ہمیں آپ سے محبت نہیں ہے عشقے بچپن سے ہمارے دل نے صرف ایک نام پکارا ہی کبیر خانزادہ اور آج اور آپ ہمارے سامنے ہیں ہمارے رب کی وجہ سے کبیر کو یہاں اپنا سانس تھمتا ہوا محسوس ہوا وہ اس کے گرد بنا حسار اپنا حسار مضبوط کرتا اسے خود میں بھینج کیا مطلب سام تھا وہ مزید سننا چاہتا تھا اسے ہمیں ربتا تھا کہ آپ در کی جا کر وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے آپ کو یاد تک نہ ہوگا کہ آپ کی ایک منگ بھی ہے اور ایسا ہی ہوا جب آپ یہاں آئے آپ کی نفرت ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی ہم دن رات روتے تھے یہ سوچتے کہ جو سوچا تھا وہ سچ ثابت ہوا آپ کے الفاظ بہت تکلیف دے ہوتے تھے لیکن ہم نہیں جانتے تھے وہ تو ہمارے رب کی طرف سے چھوٹی سی عزمائش تھی اس کے بعد کا سکون آسانیہ محبت سب ہمارا مقدر تھی لیکن ہم نے صبر کیا تھا ہر تکلیف پر صبر جس کے بدلہ ہمیں اتنا خوبصورت شریک حیات ملا ہم آپ سے ہمیشہ سے عشق کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے شاید لفظ شاید لفظوں سے اظہار نہ کر سکیں لیکن ہمارے انداز سے ہمیشہ محبت چھلکے گی آپ کے لئے نرمین اس کی دل کے مقام پر لب رکھتے اس کے جسم و جامع روپ پھونگ گئی تھی کبیر اس سے دھیرے سے الگ ہوتے اس کی آنکھوں کو چھمتا اس کا ماتھا چھم گیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ میری بی بی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ میرا انتظار کرتی رہی ہر لمحہ مجھ سے محبت کرتی رہی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے گال پر اپنی ناک پریس کرتے وہ اس کے الفاظوں کے جادو میں کھویا اپنے جسم میں خمار کی لہر اترتی محسوس کر رہا تھا دنیا کے خوبصورت ترین نظم تمہارے الفاظ میں باہرہ اعتراف ہے محبت سننا ہوگا میری لئے وہ اس کی طرف قدم بڑھا تھا اس کے قدم پیچھے دو قدم پیچھے کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہا تھا کبیر سائیڈ رو سے ایک باکس کھالتے اس کے کندے تھامتے اسے بستر پر بٹھایا تھا اس کے برابر بیٹھتے اس کے پیروں کو تھامتا وہ اس پر ڈائیمنڈ کی نازک سی پازیب پہنا گیا تھا نرمین اس خوبصورت پازیب کو دیکھتی چمکتی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی جب پبیر نے نیچے جھکتے پازیب پر موسا دیا کہ نرمین کامپ گئی تھی اسے بستر پلٹ آتے وہ اس پر جھکا تھا کہ نرمین کی ساسوں میں اس کے کلون کی مہک اترنے لگی میری باہوں میں کوئی مہکتا ہوا گلاب لگ رہی ہو جس کی سرخی تمہارے چہرے پر ہے وہ اس کی مہک تمہارے وجود پر گھولی ہوئی ہے جو میری سانسوں میں اتر کر زد کر رہی ہے کہ میں اس خوشبو میں رچ بس جاؤں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے تم ہمیشہ میری ہی رہنا میں نے تم سے بہت محبت کی ہے تم سے پہلے کبھی کسی پر اعتبار نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مجھ سے کچھ مت چھپانا کبھی میرا اعتبار مت توڑنا وہ اس کی نم آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا جبکہ ایک ہاتھ بس سر پر ڈکائے اور دوسرا اس کے گالوں کو سہلا رہا تھا میں اس معاملے میں بہت کمزور ہوں اختیار اور محبت بہت دردر کر کرتا ہوں لیکن تم پر دلو جان سے کیا ہے تم ہمیشہ میرا مان رکھنا اور میں ہمیشہ تمہیں یوں ہی چاہتا رہوں گا اس کی باتوں کی پیچھے چھپی گہرائی کو سمجھتے نرمین نے نم آنکھوں کے ساتھ سر ازبات میں ہلایا تھا جبکہ قویر نے اس کے گرتے موتیوں کو اپنے ہونٹوں سے چنا تھا میں ہمیشہ آپ کا مان رکھوں گی آپ کی محبت اور عزت مجھے خود سے بڑھ کر عزیز رہے گی وہ اس کے گال پر اپنا ہاتھ ٹکاتی محبت سے لبرز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں اپنا آنکھوں کو اس کی بند آنکھوں کو اپنے پوروں سے چھو گئی تھی آپ کے ہونٹوں پر میرا نام اور ایک نظر اس کے لبوں کو دیکھتی نظریں چھکا گئی تھی کہ قبیر نے جانی سار نظروں سے اسے دیکھا تھا آپ کی چاہت کا لمس آپ آپ کا پیار پیار آپ کی نرمی آپ کا غصہ آپ کی آواز سب مجھے آپ مجھے بہت عزیز ہے اور آپ کی محبت کو میں ہمیشہ یوں ہی وہ دیواناوار اس پر جھکتا اس کی آواز کو بند کرتے کمرے کی لائٹس آف کر گیا تھا دھیوی چاند کی روشنی نے دونوں پر اپنی چاندنی بکھیر دی تھی جہاں وہ خوبصورت جوانوں کا ملن ہونا تھا جہاں کس پت ان کے آگے آنے والی زندگی کا سوچتی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی فردان وہ چیسی تھی کہ اب بہت ہوا تھا کشمیر میں پورا ایک ہفتہ اور پھر آدھا دن اس کا سو کر گزرتا رہتا تھا جس کے باعث اب وہ پریشان ہونے لگی تھی کہ یہاں آئی ہی کیوں آخر آج آخری دن ہے پلیز ہمیں جانے دیں ورنہ ہم آپ سے بلکل بات نہیں کریں گے وہ اس کے حسار میں قسمداتی خود کو چھڑوانے کی تقویدوں میں تھی جو شاید نیند کی گولیاں ہی کھا کر سویا تھا جو اٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا فردان اسے اٹھنے دے رہا تھا سونجائے بیگم بہت نیند آ رہی ہے فردان کی بات پر اب راہمہ کا دماغ کا فیوز اٹھ چکا تھا اسے ہاتھ میں آدھے پانی سے بھری گلاس کو اٹھایا اور فردان پر الڑ دیا جس کے باعث فردان ہربڑا کر اٹھا پورا بستر گیلہ ہو چکا تھا اور اس کے حسار میں آزاد ہوتے راہمہ بھی جھڑ سے بستر سے اتر گئی تھی اپنے لیے کچھ احتیاطی تدبیر بھی تو باننی تھی یہ یہ کیا کیا آپ نے پہلے پہل تو فردان ستمے کا شکار ہو گیا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے جبکہ راہمہ اسے بستر پر گیلہ بیٹھے دیکھ پیٹ پکڑ کر کر ہسنے میں لگی تھی آپ کو نیند آ رہی تھی تو ہم نے سوچا آپ کو نہانے میں نہانے دیتا کہ آپ کی نیند تو اڑے آپ کو نیند نہیں آ رہی آپ کو بہت نیند آ رہی تو ہم نے سوچا کہ آپ کو پانی میں نہلا دیں تاکہ آپ کی نیند تو اڑے وہ فردان کو آگ لگا گئی تھی اپنی حسی سے وہ بلانکٹ پھیکتے اس کی طرف بڑھا تو وہ جھڑ سے باتوں میں بند ہوئی تھی باہر نکلے راہمہ وہ دروازے پر ہاتھ مارتا خصے سے بولا تھا جبکہ اسے خصے میں دیکھ کر ہی راہمہ کی حسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور یہی چیز فردان کے خصے کی وجہ تھی وہ باہر کھڑا بلالا رہا تھا جیسے باہر تک اس کی حسی جیسے باہر تک اس کی حسی سنائی دے رہی تھی جنگلی بلی آپ کو کیا لگتا ہے آپ ساری زندگی باتوں میں چھپ کر بیٹھی رہیں گی ایک منٹ سے پہنے باہر آ جائیں تاکہ آپ کی سزا میں کبھی آ جائے وردہ بہت برا انجام ہوگا آپ کا کہ آپ توبہ کریں گی وہ اسے دھمکاتا غصے سے دروازہ پیٹ رہا تھا کہ رائمہ حسی رائمہ اس کی دھمکی سنتی گھبرائی پہلے آپ ہم سے وعدہ کریں آپ کچھ نہیں کہیں گے ہمیں اس کی بات سنتے فردان نے ایک آئی باہر اچھکائی جیسے وہ واقعی بہت شریف ہو یقیناً اس کی جنگلی بلی معصوم تھی جی بیگم ہم آپ کو باکش دیں گے آپ باہر آ جائیں اس کی نرم آواز سنتے رائمہ کو کچھ گھڑ بڑھ کا احساس ہوا تھا پہلے ہم سے آپ وعدہ کریں وہ بھی ایک ہی تھی اپنے نام کی اس کی بات سنتے فردان نے پردان جمائے آپ باہر آ جائیں ورنہ ہمارے پاس دوسری ہمارے پاس کی دوسری کی بھی ہیں ہم دروازہ خود ہی کھول دیں گے ڈوپلیکٹ کی بھی ہیں ہم خود دروازہ کھول دیں گے اس کی باتیں سنکر رائمہ کی آنکھیں پھڑی تھی اور اوپر دیکھتے وہ دلی دل میں اپنے رب کو پکارنے لگی اللہ تعالیٰ پلیز یہ آخری بار تھا اس کے بعد ہم کبھی سوئے ہوئے جن کو نہیں چھڑیں گے پلیز ہمیں بچا لیں آخری بار اس کے خاموشی سنتے فردان اس کے بعد سنتے رائمہ آلتو جلالتو کا ورد شروع کر چکی تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا ایک اور اس کے تین دنے سے پہلے ہی رائمہ دروازہ کھول دی آنکھیں بن کیے اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبائی کھڑی تھی جسے دیکھ فردان کا غصہ کم ہوا تھا وہ کسی بلی کی طرح آنکھیں بن کیے کھڑی تھی وہ باہر کی طرف بڑی تو فردان نے واشن میں قدم رکھا اسے خاموش دیکھ اسرانے آنکھیں کھولی تو وہ اندر گرف کھڑا تھا رائمہ نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا اور فوراں قدم پیچھے ہٹائے تھی فردان نے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسے دیکھا جو اس کے آگے بڑھتے خود دھیمے قدم اٹھا رہی تھی فردان نے ہاتھ مارتے شاور آن کیا تھا تو تھنڈا یخ پانی اتنی سردی میرا ہمہ پر گرتا اس کی کلیفی جمع گیا تھا وہ گھبراتی اپنا موپر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی جسے دیکھ فردان مسکر آیا یہ یہ کیا بند کریں اسے وہ ہاپتی ہوئی پیچھے مردی ہاتھ مارنے لگی کہ فردان نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے قید کر لیے کیسا لگا نہا کر بیگم مزہ آیا ایسے ہی ہمیں بھی بہت مزہ آیا تھا جب آپ نے ہماری نیند میں ہمارے اوپر تھنڈا پانی پھینکا تھا پلیز پلیز اب نہیں کریں گے پلیز فردان وہ تھنڈی پڑتی گہرے سانس لینے لگی تھی فردان کو اس پر درس آیا اور شاور بن کر دیا سوچ سمجھ کر ہم سے پنگی لیا کریں بیگم اللہ پاک نے چن کر شوہر دیا ہے آپ کو وہ مسکواتا ہوا کہہ رہا تھا جبکہ راہمہ اب تھنڈ سے کانپ رہی تھی نینے پڑتے ہون دیکھ فردان نے اسے گود میں اٹھا کر بستر پر بٹھایا تھا اور اسے کپڑے چینج کرواتے وہ اس پر بلینکٹ دے گیا تھا جو ابھی تک کانپ رہی تھی فردان کو اب سچ میں پریشانی ہونے لگی تھی اسے یہ مزاق نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ایک گلاس کا بدلہ اسے پورا گیلا کر کے لے چکا تھا راہمہ آنکھے بن کے کانپ رہی تھی فردان نے جھٹ سے سوپ منگوایا تھا کہ گرم سوپ پینے سے اسے آرام آ جائے گا سوپ آیا تو وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے اسے بٹھا گیا تھا جو آنکھے بن کے نٹھال سی تھی ایک گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن وہ ابھی تک تھنڈی ہو رہی تھی راہمہ اس کی سوچ سے زیادہ نازک نگی تھی اسے زبرستی سوپ بلاد فردان نے اسے واپس لٹایا تھا اور خود بھی اس کے برابر آ کر لیٹا تھا اس کے گرد حسار بناتا وہ مضبوطی سے اسے خود میں قید کر گیا تھا کہ کسی طرح اس کا وجود گرمائش حاصل کر لے اسے لیتا وہ گہری نین میں چلا گیا تھا جو پہلے سے ہی نین میں تھی شیشے کے سامنے بال بناتا وہ اسرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ اسے اپنا آدھی کر رہی تھی جو محبت سے بھی زیادہ خطرناک تھا اور وہ جانے ان جانے میں اس کی طرف مائل ہو رہا تھا اور وجہ اس کی قربت میں زرغام خانزادہ کا سکون تھا جو اس کے سینے میں لگی آنکھ کو کم کرتے تھنڈی پھوار کی مانین لگنے لگا تھا یہی وجہ تھی جب وہ باہر سے آتا تو اسے دیکھتے زرغام کی اندھیرے میں ڈوبی آنکھیں اس پر نظر پڑتے ہی کسی ڈیئے کو ڈیئے کے مانین چمکنے لگتی تھی رات خویہ دن جب وہ سوتا تو اس نرم وجود کو اپنی باہوں کے حسار میں رکھتا جس کے پاس اس کے اندر چھپی وحشت کی آنکھ بھجنے لگی تھی زرغام خانزادہ کو وہ کسی لد کی طرح لگنے لگی تھی جو لگتی ہی جا رہی تھی کسی بد کی طرح مسکتا تھا اس کے بارے میں سوچتا سوچتا کہ اس اپنی زندگی سے باہر کیسے گرے آخر وہ اس کا اتنے آدھی ہوتا جا رہا تھا اس وقت اس کی گھر سے واپسی تھی ہمیشہ اسے ملازم لے آتا تھا لیکن آج وہ خود جانے کا ارادہ رکھتا تھا اسمارہ بیگم کی اس پر نظر پڑی جو گھڑی میں وقت دیکھتا باہر کی طرف جا رہا تھا جی مورے وہ پلٹ کر ان کے قریب جاتا ان کا ماں تھا چون گیا تھا جس پر وہ مسکتا ہی بیٹا آج اسرا کا آخری پیپر تھا شادی کے بعد وہ صرف پیپرز میں مصرف ہو گئی ہے آپ اسے قیم باہر لے جائیں ڈینر پر ان کی بات سنتے زرگام نے ایک لمحہ سوچا اور پھر سنجیدہ چہرہ لیا اس پات میں سر ہلا گیا اچھا مورے میں اسے لینے جا رہا ہوں پھر دیرے پر کچھ کام ہے اس کے بعد جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا اسمارہ بکم اسکاتی اس کے سر پر ہاتھ رکتی وہاں سے چلی گئی تو وہ بھی اپنی منزل پر روانہ ہوا وہ آدھے گھنٹے سے دھوپ میں گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اپسے پہلے چلی گئی